ایسے کی بکاس نے تمام ضروری جان کریا دی نگم چناؤں سے جڑی ہوئی چلی آگے بڑھیں گے جہاں پر دیش بھر میں کورونا وارس کے معاملے اب لگاتار پڑھ رہے ہیں دیو بھومی ہیماچل میں بھی پھر سے کورونا وارس کا سنکرمال تیزی سے فیل رہا ہے جس کو لے کر سواستہ ویبھاگ پرشاسن الڈ پر ہے آپ کو بتا دے کہ بڑھتے ہیں سنکرمال کے معاملوں کو دیکھتے ہوئے جیرام سرکار سترک ہے تیزی سے فیل رہا ہے سنکرمال کو دیکھتے ہوئے مکہ منتری جیرام تھاکر نے سبھی زلو کے ڈی سی ایس پی اور سی ایم او کے ساتھ بیٹھا کی ہے بیٹھا کے بعد ہیماچل پدیش راجی آپدہ پرابندھن سل نے کوویٹ سے بچاؤ کے لیے کئی آدیش جاری کر دی ہے پرشاسن کی طرف سے راجی میں آپ نو ماسک نو سروس کی نیتے لاغو کر دی گئی ہے پردیش میں بنا ماسک افر فیس کور کے کسی بھی ٹرین اسپتال ٹیکسی بس سمیت مندر اسپتال سمیت کسی بھی جگہ پر آپ کو انٹری نہیں دی جائے گی ساتھی تئیس مارچ کے بعد سبھی میلے کی آئیو جن پر پوری طرح سے روک لگا دی گئی ہے تو پردیش کے اندر آل کوویٹ کے بڑھتے آکڑے اپنے گاتار پریشان کرتے ہوئے اور جس کے چلتے ہائی لیول کے بیٹھک سی ایم نے کی اور سی ایم جہرام تھاکور کے ہائی لیول کے بیٹھک میں سبھی زلو کے ڈی سی سی ایم او سوات سوہباق سے جڑے تمام ادھکاری موجود رہے اور اس بات پر ویچار کیا گیا کہ کیسے آخر اب ان کوویٹ کے بڑھتے آکڑوں پر انکش لگایا جائے کیا کچھ کیا جائے تاکہ پردیش کے اندر پھر وہ ستتینا ہو جو اپریل اور مائی دوہزار بیس میں تھی ان تمام آکڑوں سے پرے پردیش کے اندر اب سکتی بڑھتی جا رہی ہے تمام چیزوں کو لے کر پہلی پرائیٹی کے ساتھ ہم کو پھر منیج کرنے کے لیے کام میں لگنا پڑے گا ڈیٹیل ساری آپ کے پاس جو آورڈرز کی آئیں گی وہ اس پرکار سے آپ لوگوں نے کرنی ہے لیکن سب سے ضروری جو مجھے لگتا ہے کہ ایک تو ہمارے جہاں جہاں یہ نمبر ایک ساتھ اس پرکار سے بڑھتا جا رہا ہے وہاں ارینجمنٹ کو لے کر کے ہم پہلے سے ہی تیاری کر لیں تیاری کرنیزم کرنا ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ وہی آشا ورکرز آنگنوڑی ورکرز ہیلتھ ورکرز کے ساتھ آپ کو پھر اسی طرح سے ٹائی اپ کرنا پڑے گا ایفیکٹیو منیٹرنگ ڈاکٹرز کون کس ریزن کون سے کس جون میں جو ہے وہ اس ایریا کے جو ہوم آئیسولیشن میں پیٹ ہے ان کو کون کس طرح سے منیٹر کریں گے وہ میکنیزم پرنٹ ڈبل اپ کرنا پڑے گا ہم کوشش کریں گے کہ ویکسینیشن کو تھوڑا اور سپیڈ اپ کیا جائے اور زیادہ تیز گتی سے اس کو بڑھایا جائے اس بات کو بھی ہم سنشت کرنے کے ہم کوشش کریں گے تو یہ بہت ضروری جانکاری آپ کی ٹیو سکین پر تھے اس مارچ کے بعد میلوک کے آویجن پر پوری طرح سے پردیش میں روک لگی ہے کسی بھی کارکرم سے پہلے آپ کو پرمیشن لینا بہت ضروری ہوگا پردیش میں نو ماسک نو سروس نیتی کو لاغو کر دیا گیا ہے بنا ماسک کے کسی بھی پبلک پلیس میں آپ کی انٹری نہیں ہوگی کسی بھی کارکرم میں لوگوں کی کشمتہ نردھارت کی جائے گی چلے سیدھا پر سہگی انوپ دھیمان کے پاس میں چلنا چاہوں گا کانگلہ سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں انوپ ایک وقت ایسا لگا کہ کوویٹ سے مات پورا دیش پورا وشش دے دے گا لیکن اب کوویٹ کی دوسری لہر سب ہی کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے کانگلہ کی خاص کر بات کریں وہاں کے تازہ اپ ڈیٹس کیا کہتے ہیں کوویٹ کو لے کر سواستے بیبھاگ کس طرح سے ایبالٹ ہوا ہے بلکل 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 کیونکہ جلا کانگلہ کی میں بات کروں تو جو جو کیسی جو ہے وہ ماتر ایک یا دو کیسیز ڈیلی آرہے تھے ہر دن جو ہے وہ ایک دو کیسیز آرہے تھے وہ سنکھیہ جو ہے وہ بیس سے اوپر چلی گئی ہے لگ بگ بیس سے پچیس کیس جو ہیں وہ ایبریز ہر دن جو ہے وہ جلہ کانگلہ میں آرہی ہیں دوسری طرف میں بات کروں بلکل تو اسی کے چلتے جو کیونکہ جلہ کانگلہ سے بڑا ہے تو یہاں سے ہی سنکیت جو ہے وہ پردیس سرکار کو مل گئے ہیں اسی کے چلتے پردیس سرکار نے جو ہے وہ ایس اوپی جو ہے وہ جاری کی ہے کیونکہ جو جلہ کانگڑا میں لگاتار معاملے بڑے ہیں اسی کو چلتے کنٹرول کرنے کے لیے یا پورے پردیس کی بات کرو تو پورے پردیس میں جو معاملے بڑے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے جس طرح کی ایس اوپی جاری کی گئی ہے جس میں سب سے بہت بڑی بات یہ ہوتی ہے جلہ کانگڑا میں ہولی کا فیسٹیبل جو ہے وہ جگہ جگہ گاؤں میں آئیوزن کیے جاتے ہیں اس کے اوپر پوری تصرف پرتیب لگا دیے گیا ہے جلہ کانگڑا میں کسی بھی طرح کا ہولی میلا جو ہے آئیوزن نہیں کیا جائے گا دوسری طرف بات کروں کہ کسی طرح کا اگر کوئی آئیوزن دھارمی دھام کا آئیوزن اگر جلہ کانگڑا میں کہیں کیا جانا ہے تو اس کو لے کر کے پرمیسل ضروری ہے اور جو اس کو سرب کرنے والے لوگ ہوں گے اس کو کوکنگ کرنے والے ان کا ٹیسٹ ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور جو نو ماسک نو سرویس والا جو ہے جو ایس او پی ہے وہ یہ دیسا نردیس ہیں وہ یہاں بھی جلہ کانگڑا میں میں بھی جاری رہیں گے اور دوسری طرف جب گیدرنگ ہوگی تو گیدرنگ کو لے کر کے جو ہیں وہ دیسا نردیس جاری کر لیے گئے ہیں اس میں جو 50% جو کپیسٹی کے 50% لوگ جو ہیں وہی الاغ کیے جائیں گے ساتھ ہی ساتھ اس کی سنکھیا بھی دوستوں سے اوپر جو ہے وہ سنکھیا وہ ہے نہیں ہونی چاہیے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہیمارچل پردیس کے ساتھ ساتھ جلہ کانگڑا میں بھی یہاں پر دیسا نردیس جو ہے یہ سارے جاری کر دیے گئے ہیں انوپ کچھ تصویریں ہم لگتار پشلے کئی دنوں سے دکھا رہے ہیں پردیش دیش بھر سے کس طرح سے لوگ لاپرواں ہیں نماز کی چنتہ ہے لوگوں کو اور ایک آکڑا تو یہ بھی کہتا ہے کہ سینٹائزر جس کا اوپیوگ کیا جا رہا تھا دسمبر تک کا سو فیصد وہ اب گھٹ کر چالیس فیصد پر آ گیا ہے یعنی کہ لوگ لاپرواں ہوئے ہیں بلکل بہت بلکل یہ صحیح بات ہے بلکل کیونکہ لوگ جو ہیں وہ لاپرواں ہوئے ہیں اگر لاپرواں نہیں ہوتی تو کہی نہ کہی یہ جو آکڑا دوبارہ سے بڑھنا صور ہوا ہے یہ دوبارہ سے نہیں بڑھتا ہے لوگ پوری طرح سے لاپرواں ہوئے ہیں ہم نے بجاروں میں دیکھا ہے لگاتار بجاروں میں دیکھا ہے لوگ ماسک نہیں لگا رہے ہیں یہاں تک کی سرکاری دفتروں میں لوگ جو ہیں جو وہاں کے ایمپلوئیز ہیں وہ تک تو ماسک استعمال نہیں کر رہے تھے سینٹائزر کا استعمال نہیں کر رہے تھے کہیں نہ کہیں لاپرواہی کا جو بیچ میں ایک دور آیا تھا اسی کے چلتے یہ جو ہیں وہ کیسز لگاتار پڑے ہیں لیکن آج کی استعمال یہ ہے کہ دوبارہ سے سرکار نے نو ماسک نو سربیس اس طرح سے جو سکتی کرنا شروع کیا ہے اس کے چلتے جو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے جاگروک ہوں گے دوبارہ سے لوگوں میں ایک میسیج چلا گیا ہے کہ کرونا جو ہے وہ دوبارہ سے دفتر دے چکا ہے اور دوبارہ سے اسی طرح پر جو ہے وہ پھیل سکتا ہے جی بے وہ ہنوپ سمجھنا ہوگا واقعی لوگوں کو کیونکہ جس طرح سے اب ویب ٹو کووڈ کی ہے اور لگاتار فرد سے آکڑے بڑھتے جا رہے ہیں لوگ ڈاؤن والی ستیاں نہ ہیں کل ملا کر ہمیں اس سے بچنا ہوں ایک جنگاری اور چاہوں گا میں آپ سے سواستے بھاگ کس طرح سے اپنے ذمہ داریاں اس وقت مربان کر رہا ہے کانگلا کے اندر میں سواستے بھاگ کی بات کروں تو یہ لگاتار کیونکہ آج کی بات نہیں ہے پچھلے دو مہنے سے جب سے ہلکا سا جو فروری شروع میں ہی ہلکا سا اس میں رائز اپ دیکھا تھا جب کیسیز میں تو تب سے سواستے بھاگ جو ہے وہ لگاتار جو ہے اس کے اوپر نظر رکھ رہا ہے کہ کہاں کیسیز بڑھ رہے ہیں تو جلہ کانگڑا میں ایک تو جو ہے وہ بڑے دن نکلے جب بہت سے کیسیز آئے ایک دن تو سو سے اوپر کیسیز جو ہوں جلہ کانگڑا میں آئے تھے تو میں جلہ کانگڑا کی بات کرتے سواستے بھاگ جو ہے وہ پوری طرح سے سواستے بھاگ کی طرف سے دونوں چیزیں جو ہے وہ سواستے بھاگ کی طرف سے پیرلل چلائی جا رہے ہیں ایک طرف کرونا سے جو پوزٹیو کیسیز آئے ہیں ان کی ہوم آئیسولیشن ان کا آئیسولیشن دیکھنا دوسری طرف جو ویکسینیشن کا کارکرم چل رہا ہے اس کو بھی بلکل سموتھلی چلانا جو سواستے بھاگ جو ہے دونوں طرف سے پوری طرح سے ابھی فیل میں کام کر رہا ہے چلے نوپ بہت بہت شکریہ اس تمام ضروری اپڈیٹس کے لیے تو کس طرح سے پردیش کے اندارہ کووٹ کے آکڑے بڑھ رہے ہیں لوگ پریشان ہو رہے ہیں شاسن پر شاسن نے تمام بیٹھ کے کر کے کچھ تمام نیم بھی بنا دی